آیت اللہ رضا بہتدینی وہ خود فرما دیں کہ جب ایران اراغ جنگ ہو رہی تھی اور سردام نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کم پر بمباری کرے گا تو لوگ بہت پریشان ہوئے تھے بہت پریشان ہوئے تھے علماء کے پاس جا رہے تھے مراجعہ کے پاس جا رہے تھے تو لوگ آیت اللہ رضا بہتدینی کے پاس کیا آئے کیونکہ وہ رفاہ من کا شمار ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں اس مسئبت سے ہمیں نجات ملیں شہر کی بڑی بہرمتی ہو جائے گی معصومہ کا روزہ یہاں پر ہے تو آیت اللہ رضا بہتدینی نے توصل کیا اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے ان کی طرف سے اشارہ ملا کہ لوگوں سے کہو کہ حدیث قصہ سے توصل اختیار کریں اور اپنی مشکل اس کے ذریعے دور کریں کے بعد آیت اللہ رضا بہتدینی نے لوگوں کو یہ بات بتائی لوگوں نے مساجد میں اور گھروں کے اندر حدیث قصہ کی تلاوت شروع کی بمباری بلکل بند ہو گئی اس کے بعد سے بلکہ ایک پائلٹ جو کہ جہاز سے بم گرانے کے لیے آیا تھا اس نے خود ہی اپنے جہاز کو وہاں پر گرا دیا اور خود وہ بج گیا تھا جب اس گرفتار ہوا اور اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں شہر قوم کے اندر داخل ہوا دیکھا کہ آنکھوں سے شہر پورا غائب ہو گیا ہے اور نیچے صرف اور صرف مجھ کو پانی نظر آیا راہٹ میں میں نے بم ادھر ادھر گرا دی اور جہاز کو زمین سے ٹکرا دیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مشکلات سے بچانے کا لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کا انتہائی مجرب ہے اس کی کتنے ہی دفعہ تاریخ کے اندر تجربات جو ہے وہ موجود ہیں کہ کتنی مجرب ہے